عزت ماب عالی جناب شہنشاہ ذکر فضائل و مسائب جناب زاکر منتظر عباس مہدی صاحب آف لہور دعا زہر امام زمان علیہ السلام عوض باللہ من الشتار جمس باللہ الرحمن الرحیم اللہم اکنے والیک الہجد بن الحسن علیہ السلام سرباتقلہی وعلا آبائی فی حاضہ ساد وفکر لسعاد من سطلل والنہار ولیم وحفظم وقائد ونصرم ودلیل وعین اتات اس کے نحور زکاة ون و تمتیاہو فیہاو طبیلا یا مقلب القلوب سبت قلوب النادین اتبہ کدمت مسلوم اللہم افل براما انت احلو ولا تفل براما نحنو احلو اللہم سلے علی محمد انو آل محمد باری لا حواستہ ہے محمد اہل بیت کا مجلس عذاق قبول و منذوب فرما آمین سب آواز بلند کہیں چھویں امام دا فرمان ہے چھویں گھنٹیا جو کوئی احسا بھی لاندہ ہے جڑا قبولیتا بھی لاندہ ہے مالک ملک اللہ جڑی بیمار ہیں شفائی کاملہ عطا فرما رحیم اللہ کریم اللہ جڑی حد بے روزکار ہیں مالک امام رضا بادشاہ دے خزانے جو رزق کے کثیر عطا فرما مالک ملک اللہ وستہ محمد اہل بیتہ مالک سیز القرنین شاہ صاحب پردیچ بیٹھن مالک رزق مال جان بختلاج عضا فرما انہ دے جتنے محرومین اس دنیا فانی تو انتقال کر گئے مالک امام حسین دے قدمہ چالہ درجہ عطا فرما انتظار بھائی دی زوجہ اس دنیا فانی تو انتقال کر گئے مالک جناب سیدہ دے قدمہ چالہ درجہ عطا فرما مالک ملک اللہ وستہ محمد اہل بیتہ میری قوم دے نوجوانہ دے زندگی دراز فرما بزرگن اسے ہی تھے کاملہ عجلاتا فرما سڑیاں لکھان دو عمدی ایک دعا ہے سارے امین واجب سمجھ کے عقیاء ہے مالک چودہ سو سال گزر گئی ہے گزر جانی ہے مالک وکھا ویلا وکھا دن قرآن دے شہیوے ساڑھے بار میں قدیبہ دے شہیوے مالک ملک اللہ سڑھے حقیقی وارس حجت خدا قائمی آل محمد زہور جدہ جد فرما ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ ہماری دعائیں مستجاب ہو جائیں بانی صفی ازا کے اس سطر سے تو سلامتی کی خاطر باواز بلند صلوات پڑھو ایک ایسی صلوات پڑھو کہ تو آڑے میرے صغیرہ کبیرہ گناہ مافوشان اللہ حما صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجال محمد چکوڑی علیہ وگرے اچھی صلوات کہ ڈھیلی جی صلوات پڑھو اجازت ہے ڈیوٹی دعواز کریے دل میں ہو بغز فاطمہ زبان پہ ہو مصطفی مصطفی دل میں ہو بغز فاطمہ زبان پہ ہو مصطفی مصطفی ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول کی ہلار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول کی اچھا چلو میں کیونکہ دن امام حسن بادشاہ نہ منسلے لیکن بوبی شاہ جی اندروں دل کیتا ہے کہ پہلا کسیدہ امام حسن بادشاہ تھا پڑا کہ وہ کس حسین سے کاندھی سجائے پھرتا ہے وہ اپنے بخت کے دیپک جگائے پھرتا ہے حسن کو دیکھ کر مہرِ نبوت پہ کہتے تھے لوگ رسول اپنا ہی پچھون اٹھائے پھرتا ہے بسم اللہ رحمان رہیم اللہ الحمدللہ رب اللہ رمی ورہ کے باہت مطقیر ورہ جنت موہدین عبد دات باہد بن سلوات خوڑی کوکٹاو ویتیمو اصلاة و السلام اللہ اشرف الانبیاء ایوال مرسلین بابا زبن السلوہ اجازت ہے کہ سیدھا شروع کریے امام حسن بادشاہ دی جتی دی عظمت پڑا لگا جڑا سرکار حسن بادشاہ دی دستر خان دا صدقہ کھاندہ ہے مولا دی نلیند صدقہ کھاندہ ہے بعد اس بندے کے ساتھ ہے دوسرے بندے کو چھٹی ہے کچھ لوگا پلاننگ کیتی آئی کہ اسی دربار چھے حسن نو بولائیے علی دے وڈے پتر نو ایک ہیر جواہر دا بھریا تھال پیش کریے اگر سرکار قبول کر لیا ساکسا سرکار تسی ساڑھا دل توڑے سرکار تسی دنیا تلاقہ دیتی ہوئی ہے اگر نا قبول کی تا اسا اکسا سرکار تسی ساڑھا دل توڑے بڑی پیار محبت سے ہم نے یہ آپ کو تھال پیش کیا تھا اعلان ہو گیا علی دا وڈہ پتر تشریف لے کے آ رہے پہلا فضائل دا جملہ آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا اللہ دی پوری کائنات علان سنے آئی جی میں موچی سنے آئی جی کسی نے میں نہیں سنے آئی آئے 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 میں صد کے جاوا میں صد کے جاوا سید میں صد کے جاوا جی میں موچی سنے آئی یہ جی کسی نے میں نہیں سنے آئی شاہ صاحب موچی کم کی کیتا ہے ایک چمڑا لے آئے اسنوں پاک کیتا ہے پاک یہ جی کیتا ہے جی میں پاک کرندہ حق کندہ ہے کم کی کیتا ہے حسن بادشاہ تھی چوتی سے ہی انہیں شروع کی تھی دو نفل پڑھ دائے ایک ٹانکہ لاندھائے دو نفل پڑھ دائے ایک ٹانکہ لاندھائے جتی تیار ہو گئے صدقے دیوانہ اس سے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو دیوانے کسی گھر کی وقالت نہیں کرتے جاؤ میرے بہلول کو پاگل نہ کہو باگل کبھی جنت کی تجارت نہیں کرتے جتی تیار ہو گئی حسن بادشاہ دربار چھتا شیف لائن شاہ صاحب این جو جتی چاہی دربار الٹور پہ ہے وہ بھی شاہ جی ایک لمحہ جب بندہ میں لے آنا ہے کہ آمچی ایک پیر چپائی دی تو سیرتے رکھ رہی ہے دعا کرندہ شاہ اللہ سیرتے ٹکی روئے دعا کرندہ شاہ اللہ سیرتے ٹکی روئے جو تو دربار تے کون پہنچے ہیں نا سرکار حسن بادشاہ ممبر پاک تے تشیف فرمائیں سیرتو جتی لائکے یہ جسینے نہ لالے تے سرکار حسن بادشاہ دے قدمہ لے پاسے بہ گئے پلانگ دیتا ہے تو انہاں تھال پیش کیتا سرکار انہاں دے اندر جھانکیا پھر موچی الوے کھیا پھر انہاں الوے کھیا پھر موچی الوے کے سرکار مسکرا کے فرمایا موچی لیلہ تیرہے تھوڑا جا بولو فرانٹ آلے بولو تھوڑا جا بولو تھوڑا جا بولو چیاروے بادشاہ موچی لیلہ تیرہے انہاں کیا حسن تے لوں پتہ ہے اس تھال چھے ہے کی سرکار فرمایا من تو یہ بھی پتہ ہے جو توڑے دیل چھے ایک بابا اٹھیا سیانہ بندہ سی انہاں اٹھیا انہاں کیا حسن ایک پاپوش دیوز ایک چوتی دیوز ہیرے جواہر دا بھریا تھال ایک آم جا موچی نو دے چھڑے انتظار بھائی موچی ہیں جا سینے نل جوتی لائی کھلو گیا اندہ مولا میری جورت نہیں میں توڑے کے بولا آج منو اجادت دو انہاں دربار نلندسہ کے توڑے پیر چپان علی جتی کے سزمت دی مالک ہے موچی جیڑی گال کی تھی سناوا نالے لے حسن کی یہ جب میں نے بنائی ہے جنتیں میرے آگن میں اسے چوم نے آئی ہے جنتیں میرے آگن میں اسے چوم نے آئی ہے انہیں کے حسن ہے موچی تھال بھی رہے جواہر دا بھریا لے گئے گلہ بھی بڑیاں وڑیاں پہ کر دا ہے جنت میرے آگن میں اسے چوم نے آئی ہے حسن جتی پا کے پیر چیک کر لے پوری بھی ہے کے نہیں موچی مسکر آکے انہاں دربار نلندسہ دیکھے گلے گال کی تھی ہے لسیبتی جو حسن سے دی تب سے ہی یہ نوری ہے حیدے سے یہ قائم تک سب کے لیے پوری ہے لسیبتی جو حسن سے دی تب سے ہی یہ نوری ہے حیدے سے یہ قائم تک سیر نہ ہلاوے جوان سیر نہ ہلاوے لسیبتی جو حسن سے دی تب سے ہی یہ نوری ہے حیدے سے یہ قائم تک سب کے لیے پوری ہے سب کے لیے پوری ہے ہر لمحہ مجھے اس لے میرا جھ کرائی ہے سب کے لیے پوری ہے میں سب کے لیے پوری ہے میں سب کے لیے پوری ہے شیر میں ہون پڑھن لگا تیرہ نعرہ سن کے میں کاپی نہیں کھولی شیر ہی تھو آیا ہے شیر تو میں اب پڑھنے لگا ہوں انج موچی ہیرے چواہر تا بھریا تھال چاہے تور پہ گھارہ لے پاس سے دروازے تے پہنچے سرکار فرمائے موچی ہمیں ہتھ بن کے اندر جی بادشاہ سرکار فرمائے موچی تھوڑا نہیں موچی تھوڑا نہیں ہمیں ہتھ بن کے اندر بادشاہ میں منگنے اپنی اقاد دے مطابق تُسی رسول دے پتر ہو تُسی دینے اپنی حسیت مطابق ذریعے حسین تے کھڑا یورپ تلے کے پاکستان تا کوئی ایسا پر نال نہیں میں جمعہ پڑھا ہوئے بندہ شیعہ ہوئے سنی ہوئے کلمہ رسول دا پڑھا ہوئے علین وعلی اللہ پڑھا ہوئے تے سیر حال آوئے تے حسن دی جتی دا صدقہ کھاندہ ہوئے آدھے مولا میں منگنے اپنی اقاد دے مطابق تُسی دینے اپنی حسیت دے مطابق سرکار فرمائے نہیں موچی بول یہ میں قدمہ تے ہاتھ لاکیاں دا بادشاہ پھر آج اتنا کر دے ہو کہ تواڑی جتی سین دے بات اکو کسے کمی تھی جتی سینی نہ پاوے بادشاہ تواڑی جتی سین دے بات ہمجد بھائی اکو کسے کمی تھی جتی سینی نہ پاوے سرکار فرماتے ہیں جاؤ موچی تمہاری سات نسلوں کو جنت بکشی انج تھال چاہے خوشی خوشی ٹڑتا آندھا ہے باہ رسول دے پتر جوڑی جیوی کان سمجھیوی دروازے تھے پہنچے وہ سرکار آوازے تھی موچی جی بادشاہ میرے پتر قربان میری جان قربان سرکار فرمائے موچی اپنی زوجہ کو میرا سلام کہنا بھجریا کھارا لے پاسے جسی ماں نے دو دنہ دلی بڑھ کے بلایا گال اس بندے کے ساتھ ہے بوجھ گے بھول گے ہی نے جوہر دا بھرے اتحال اپنی بیوی نو کول بلا کے لے کیلے ایسا تو عمل کیتا ہے کہ بطول دے پتر تنو سلام بھیجائے اوزی بیوی اپنے شہر دے پاسے ڈیکی گڑ گال کی تھی میری یہ کنیزیوں میرے مالک و بھائی ہے میں لزہرہ کے دشمل پہ لانتے پرسائی ہے بس ہت کے جا آپ کی زندگی ہو سیدہ سلامت رکھے اے ہاتھ امام زمانہ دے قدمہ تلاوے اے تین منسلک سانے امام حسن بادشاہ جی کر رہا پھر پڑھا پھر پڑھ دے لیا میری یہ کنیزیوں میرے مالک و بھائی ہے میری زہرہ کے دشمل پہ لانتے پرسائی ہے لانتے پرسائی ہے عزتی میری یہ ساری بس ایسے ہی پائی ہے میری زہرہ کی چوکھٹ پہ بے شان جھگائی ہے کسیدہ میں پاکستانی پوری دنیا جی جتھے جا رہے ہیں تبلیغی نظریہ نہ پڑھ دیا کیونکہ دین منسلک ہیں میں فضیلت امام حسن پڑھے ہے بلکہ حسن بادشاہ دی جتی پڑھی ہے میرا دل ہے ایک کسیدہ میں داد و سنہ پڑھا میں چودہ دی رضا وستے پڑھا میں اللہ دی رضا وستے پڑھا اے بحلول فورس جی بیٹھی جی جی انشاءاللہ اے بحلول فورس جی بیٹھی آئندہ انشاءاللہ انہیں سفرے سے بارگاہ انشاءاللہ حضریہ سی اے جی بحلول فورس بیٹھی ہے میں فضیلت نماز پڑھا لگا اور چودہ دی قسمیں میں داد و سنہ پڑھا لگا میں اللہ دی رضا وستے پڑھا لگا چودہ دی رضا وستے پڑھا لگا انہاں پتہ جلے فضیلت نماز کیا ایک کروڑ بندے نے سوڑا لیا ایک بندہ نماز شروع کر دوئے توڑی میری بکشش ہو جاری یہ نماز ہے 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 پریشان ہو گئے ہونا ایک کڑے پاسے ٹور پہ ہے اللہ تیری خیر کرے اللہ تیری خیر کرے اللہ تیری خیر کرے یہ بات ہے مولادی قسم میں میرے فرد اولاد مقصد حلکار چھڑے اللہ آپ کی زندگی کرے امام زمانہ جوانی نصیب ہو بھی لائے آپ میں سہسانی تیری جھولیجے یہ نماز ہے جو ازل سے ہی نہ دکھائی دے پھر بھی جب کب ناز ہے یہ نماز 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 ہے لائے آپ کی سلامتی بزرگوں کے ہاتھ میں لیے بھائی سے فخر ہیں یہ نماز ہے یہ نماز ہے چکوڑی آلے آپ میری تھکا وڑھ لا جھڑی یار یہ نماز ہے یہ نماز ہے وہ بھی شاہ جی ایک بندہ ہے رسول خدا دیکھو آدھا یارسول اللہ اللہ حرباللزت نے پانچ نمازہ ہی کو فرض کیتی ہیں سرکار فرما ہے سون میرا رحیم اللہ کے آکھ رہے رسول خدا اور شخص پاسے دیکھ کے گڑھ کال کی تھی سون میرا اللہ کے آکھ رہے کرنا شکری میرا آدھا میلے کیے پانچ نمازہ ہتا ہوا ہے ہوا میں صدقے جاوہ کیڑا شویئی ہے جدا ہاتھ ہا لے خیر ہوئے بادشاہ خیر ہوئے نہ ہاتھا دی خیر ہوئے صدقے جاوہ میرا اللہ کے آکھ رہے کرنا شکری میرا آدھا میں لے کیے پانجت لنے عطا میں لے کیے پانجت لنے عطا یہ بھی پانچ ہے وہ بھی پانچ ہے یہ بھی پانچ ہے وہ بھی پانچ ہے یہ بھی پانچ تو میرا راز ہے یہ نماز 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 ہے آرام نہ ذرا غور نہ سنیں نون میم نم علفظ آز نماز شاید سے دون لفظہ نہ مل کے بڑھیں نماز نون میم نم آنکھیں نم ہو جانا آز آزہ مطلب ہے آگ آزہ مطلب کیا ہے ذرا بولے آزہ مطلب کیا ہے آگ اچھا یہ فارسی دا لفظ ہے زرتشت قبیلہی فارس دا وہ اگہ کے کھلو کے آنسوان دنال اس آگ نو بھجان دے سن او سنو نماز آگ دے سن رسول خدا فرماتے تھے آؤ سلات قائم کریں جناب سلمان فارسی فارس دے سن جناب سلمان پچھوان دے سن آؤ نماز پڑھیں او آزہ مطلب کیا ہے بیٹا آزہ مطلب کیا ہے اللہ اکبر علی علیہ السلام کے آخرے سر اٹھاؤ حلالیو کعبہ میرا آگے بنا میں نماز کا باتیں بنا صدقے جاوہاں صدقے جاوہاں کعبہ میرا آگے بنا میں نماز کا باتیں بنا میری فلا ہوتو ہے جزا ورنہ نماز یہ آز ہے یہ نماز ہے یہ نماز ہے یہ بات ہے یہ بات ہے بابا جی ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ سارے بولو آلی حق آلی حق ایک شرور پڑھو ابھی میں نے کعپی نہیں کھولی یہاں سے دیکھ کے پڑھو ہاں ابھی کعپی نہیں کھولی میں نماز پڑھے ہوں انتے حد کھول رہے میں تو نماز سے کسیدہ پڑھے ہوں ساڑھی انجن دیئے ہائے 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 صد کے جاما لا شیئر تیری جھولی چی اللہ کیا آکھرے وہ خدا کہیں گویلا دکھا حیدر کہیں گے نماز نماز ہائے 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 وہ خدا کہیں گویلا دکھا ہائیدر کہیں گے نماز ظلہ دونوں علی بلدہ جلی دونوں کی جو ہمراز ہے یہ نماز ہے یہ نماز ہے خیرہ بے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ امجد بھائی بہت شکریہ یہ نماز ہے یہ نماز ہے یہ نماز ہے مولا امام زبانہ تو انسلامت ہے کہ یار میری اندروں طبیعت لگ گئی طبیعت ہے تے کسیدہ کلیاں اور پڑھوں کلیاں کسیدہ ایک اور پڑھا چلو چار لینہ پڑھ کے چیک کر دا مار جی اس بی بی دا کسیدہ پڑھا جس دے پیرا تھلے علی بادشاہ دی جنت ہے پچھلے انجین کیتا ہے پچھلے انجین کیتا ہے چار لینے پڑھ کے چیک کر رہا ہوں بھائی کہ دنیا میں اپنے آپ کو مرکز بنا لیا صدرہ کی سلطنت کو سہن میں بچھا لیا مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کعبے نے اپنے چہرے پہ پردہ گرا لیا کیڑی جنت چھو بلا لیا یہ ترے ذریعے حسین ہو بھئے ہے ہی جنت کعبے میں جو آئی ہے وہ بھی شاہ جی کعبے میں جو آئی ہے یہ میری امامہ بہنہ کے التماز ہے مجلسے کچھ تقدس ہوں دیں تو انہوں علی بادشاہ دی اما دا واسہ خموشی اختیار کرو بس اس تو وڈہ واسہ میرے کو ہے ہی کوئی نہیں کعبے میں جو آئی ہے کعبے میں جو آئی ہے ممنون خد آئی ہے کعبے میں جو آئی ہے ممنون خد آئی ہے اے بلتے صد تو نے توہید دکھائی ہے سارے بولے سارے بولے این اللہ کہوں اس کو وجہ اللہ کہوں اسے کو تصویر خدا کی ہے جو تو نے اٹھائی ہے صدق جامعہ تصویر خدا کی ہے جو تو نے اٹھائی ہے گل اکھی ہے لیکن مولا امیر کائنات مندنا لینے کیمیں ہو سکتا تسیہیں جو کریے آئیت الکرسی تو لفظ لے آئے بوبیشاہ جی ولا نوم عزدہ کیا مطلب ہے نہ نیندانہ نہ اونگھانہ اس صفت کسی ہے اللہ حرب الوزدی بی بی پتل چاہ کے لوری ریونا شروع کی تھی بی بی علی بات شاہدے پاسے دیکھے گڑے گال کی تھی میرے لگتے جی گریہ بھی سو بھی جا بڑی دور سویرہ ہے والا نوم سا بچ پڑے میں ہی الداز کیوں تیرا ہے تیری داعت تیری داعت تو میں صدقے تیرے واہ واہ تو میں صدقے میں تنو سوور ہی واہ واہ کر دا تیری واہ واہ یہ ڈیس ہونی آئی کہ شیر میرا ایتھ ہو کے در سلیپ نہ ہو جاوے میں شیر تیری جھولی جبان لگا بی بی پتر نوچا کے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے بی بی اللہ حرمالوز دے پاسے دیکھے گڑے گال کی تھی آئی خالق کا کروں جتنا یدہ وہ شکری بھی تھوڑا ہے آغوش میں پانوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے اگلی دو لائنیں پڑھوں اگر تو آڑی طبیعت لگی ہے تھے پڑھ دیں بی بی پتروں چا کے اللہ دا شکر ادا کر کے گڑے گال کی تھی آئی خالق کا کروں جتنا یدہ وہ شکری بھی تھوڑا ہے آغوش میں پانوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے بی بی پتروں چاہے علی اللہ السلام دی اکھا چکھا پا کے جی رگال کی تھی جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں اور وقت یہ تھام جائے این لاسے لینوں نے میری نید چُرائی ہے این لاسے لینے ایک باری پھر نہ رلوا یہ بھی نال توڑے رل جانے ایک باری پھر نہ رلوا سید کاش سید کاش ہج دوڑے بھیرات پر ہونے میں پرواز ہو کہ عظمت جناب فاطبہ بنت اصدہ شیر پڑھ دا ذریعہ حسین دی قسمیں جسے ہنج کیتا بی بی جانے تے بندہ جانے سیر اٹھاؤ عظمت جناب فاطبہ بنت اصد پاک بارے آ آغوش دہارت میں تیری یہ کیسا علی آیا واجب ہوئے سجدے ادھر جس جا پہ علی آیا ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ 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 کس جنت میں بولا لیا یاد اور میں صدقے جا ہوں توڑی کیا بات ہے صدقے آغوش دہارت میں تیری یہ کیسا علی آیا واجب ہوئے سجدے ادھر جس جا پہ علی آیا احرام جو باندے ہیں تواف جا جاری ہے یہ حج تیرے بیٹے کی بس مو دکھلائی ہے مولا سلامت رکھے بابی راکھا جی بہت شکریہ بہت شکریہ مولا سلامت رکھے سیدہ کیسیدہ محتواج نہ کرے جی جی میں کروا چڑی بہت شکریہ بھائی حوصلہ بزاہی تا بہت شکریہ پاک بی بی تو جیڑیاں زبانہ اتھے بولنی ہو ایک کبر چھو بولنی ہے جی نہیں اتھے انجنج کرنا ہے اتھے انجنج کرنا ہے ہاں ہاں اتھے ہی بول پاو اتھے ہی علی علی کرو اتھے بھی علی علی کرو قصیدہ میرا دل ہے ایک ہندو دا عقیدہ پڑا امام حسین بادشاہ دی ذریع تے کھڑا دل ہے ایک ہندو دا عقیدہ روب کماری دیوی روب کماری وہ کیا آخری ہے بسیہ حسین بسیہ حسین کافر ویکن 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 ہر دل دیئے اوہ صدا آئے قوے ہل دو ناری اور اوپے کو ماری میرے لئی میرا دیو تاہے بس یا حسین میں صدقے جاوہاں بس یا حسین بس یا حسین روح کماری کے ایک شخص آیا انہیں کہا روح کماری تو جو دن رات حسین حسین کرتی رہتی ہے تو تم اس کے نانا کے کلمہ پڑھ لو کلمہ دالامہ ہے روح کماری اور شخص بس دیکھے گھرکال کی تھی آئی ہیلا ہیلا دی جو تقدیر مولا ہیلا ہیلا دی جو تقدیر مولا میرا کلمہ شبیر مولا ہیلا ہیلا دی جو تقدیر مولا ہیلا ہیلا دی جو تقدیر مولا میرا او کلمہ شبیر مولا میرا او کلمہ شبیر مولا نبیہ تے کلمہ جو ہوئے اللہ سمجھے او کلمہ ملا پڑا نبیہ خدا نے کہا ہے کہ میری بکاہ بس یا حسین میں صدقے جاؤ ہاتھ اٹھاؤ لپیک یا حسین لپیک یا حسین لپیک یا حسین زر یہ حسین دے بیٹھے ہو تو اڑی آواز کر بنا پہنچے لپیک یا حسین لپیک یا حسین لپیک یا حسین لپیک یا حسین بہت شبیر کیا بات ہے بس یا حسین پھر پڑا ہیلا ایلا دی جو تقدیر مولا ہیلا ایلا دی جو تقدیر مولا میرا او کلمہ ہے شاپیر مولا میرا او کلمہ ہے شاپیر مولا نبیہ تے کلمہ جو ہوئے اللہ سمجھے او کلمہ ملا پڑا نبیہ خدا نے کہا ہے کہ میری بکاہ بس یا حسین صدقے جاوہ پاسیہ حسین انہیں کہے روب کماری تمہیں پتہ ہے جس رسول خدا کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں وہ نبیوں کے سلطان ہیں شاہ جی ہاتھ بان کے اندھی کوئی شک نہیں بابی شاہ جی وہ اللہ کے آخری نبی ہیں وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں وہ نبیوں کے سلطان ہیں لیکن میرا کیدہ کیا ہے سیر نہ لاوے زبان ہلاوے لیکن میرا کیدہ کیا ہے اکبر دا بابا ویت نور خدا ہے اکبر دا بابا ویت نور خدا ہے اکبر دا بابا ویت نور خدا ہے کوب کو سارا مصطفیٰ ہے کوب کو سارا مصطفیٰ ہے لائے لادا اوہ اوہ تے آسے راہے اللہ نے دل پر سونا پہ گب ہے در سمدر جو لگنا پہ آئے بس یا حسین آپ کی سلامتی بھائی آپ جیئے آپ جیئے بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین چلو ایک ہور ہندو دا کی دا میں تو انہوں جیو آکھ ہے تو سمینوں جیو آکھ ہے تو سابی جیو ہزاروں سال جیو حسین حسین کر دے جیو حسین حسین کر دے مرو اللہ اکبر رام گپال ورما لائیو مجلس جا رہی ہے پوری دنیا جو بکھائی جا رہی ہے لائیو ہے نا پوری دنیا جو بکھائی جا رہی ہے ہو سکے تو میرا پیغام پوری دنیا تک پھیلا دوے ریکارڈنگ کر کے اس اکلپ بنا کے رام گپال ورما روب کماری رائٹر تھی یہ پوئٹ ہے ہندوستان کا بہت بڑا ڈاکٹر زاکر لائک نے اس نے مسلمان ہون دی دعوت دی تھی کہ تُو مسلمان ہو جا تُو دن رات حسین حسین لکھ دا رہن ہے وہ کر دی رہن دی ہے یہ لکھ دا رہن دائی ہے تُو مسلمان ہو جا تُو مسلمان ہو جا رام گپال ورما ڈاکٹر زاکر لائک دیاک چک پا کے اندے سونے سمجھ سجدے کہ رہے ہیں داسی جو شیطان ہو یا آئے آئے کہاں لے جاؤں یار میں کہاں لے جاؤں یہ لائنیں رام گپال ورما ڈاکٹر زاکر لائک دیاک چک پا کے اندے سجدے کہ رہن داسی جو شیطان ہو یا اے میرے ہاتھ جے پوری دنیا جو میں بھائی نے رکویسٹ کی تھی ہو سکے ہیں پیغام پوری دنیا تک پھیلا دوے اگلی گالتے زبان حلا کے تائید کرنا واجب ہے سہر اٹھاؤ حلال رام گپال ورما ڈاکٹر زاکر لائک دیاک چک پا کے اندے سجدے کہ رہن داسی جو شیطان ہو یا سجدے کہ رہن داسی جو شیطان ہو یا زہر اٹھاؤ کاتل ہو یا مسلمان ہو یا سجدے کہ جاں میں ناحت تھا نہیں خیر ہوئے زہر اٹھاؤ کاتل ہو یا بس مسلمان ہو یا راضی رویہ بھائی بھائی ذوالکرنین در رزق مال جان مختل آج حضافہ فرمائے اللہ تو آڑی زندگی ہوئے میں کہے زہر اٹھاؤ کاتل بھی مسلمان ہویا چلاؤ اسے بیوی دے دکھ پڑ دے ماں زہر اٹھاؤ کاتل بھی میرے پاسے بکھے اس بیوی دے دکھ پڑا جس دا بھیرا کوئی نہیں زریعہ حسین دے بیٹھے ہو اتھت تزوجی فقط ہائے حسین کرو تو توڑی ہائے دی صدا کر بھلا پہنچ جاوے میں کہے اس بیوی دے دکھ پڑا جزہ بھیرا کوئی نہیں ہائے جا کرین جوے کوئی جنازہ پہ اٹھتا ہوئے بو بی شاہ جی امجد بھائی یورپ مجلس آئی بانیے صفیہ ازام انواقیات اسی وڈی سینڈ دا دکھ پڑنا ہے میں کہے اس بی بی دا دکھ پڑا جس دا بھیرا کوئی نہیں میرے نیال بیٹھا ہے مالک زندگی دراز ہوئے سفر بخیر ہوئے میں نے اندھا بھائی منتظر کیا آکھ ہے میں کہے بھائی میں آکھ ہے اس بی بی تا دکھ پڑا جس دا بھیرا کوئی نہیں میرے پاس دیکھ کے اندھا بھائی منتظر رولتے ہوئی بھی بھی گئی ہے جدہ اٹھارہ بھیرا ہے جس ہائے کی تیتری نسل آباد روے جس ہائے کی تیتری نسل آباد روے ایک کرلا کے رونا سنت سجاد ہے ہائے کر کے رونا سنت سجاد ہے ذریعہ حسین دے بیٹھے ہو میں اس اسے حسین دی ماتہ دکھ پڑھنا چلا رولتے ہوئی بھی بھی گئی ہے جس دے اٹھارہ بھیرا ہے پھر بھو بھی شاہ جی جس دا بھیرا کوئی نہیں انہا ہائے کی تیتری میں اس وقت سے کو جملہ بدھا رہا جس دا بھیرا کوئی نہیں مسلمانوں نے گھر جا کے مارے آئی جس دے اٹھارہ بھیرا ہے مسلمانوں نے گھر بھلا کے مارے آئی جس آئی کی تیتری اے حقیقت دارون ہے اے عقیدت دارون ہے بہت فضائل پڑ گیا میں کوشش ہوں دی میں مسائب زیادہ پڑھا لیکن لوگاں دی فرمیشن دی وجہنا مینو مسائبنا عشق ہے مینو مسائبنا پیار ہے قدر نبیدہ ہائی فقط ہائے کر دھمی فقط ہائے کر دھمی او کی جانل رون تیرے واسے نہیں ہائی تیرے واسے ہے تیرے ہائی دی صدا جنت البقی علی سینڈ تک پہنچ جاوے تیری ہائے دی آواز کربلا پہنچ جاوے تیری ہائے دی آواز ام المسائب بی بی گا پہنچ جاوے دنیا دارے اللہ میری امامہ بہنہ دا کرلانا قبول کرے کمیلے قدر نبیدہ اجے تے مسائب شروع میں نہیں کیتا تُو زاروں کو تار روپیا جانن والے ہون ہائی کر دھمی سونگے بیچ بولو پاردہ بھی اکدر نبیدہ او کی جانے جلا پاک پتون روائی صدقہ 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 اللہ ایک اور لاکر رونا سیدہ قبول کرے اللہ تیرا ہائی کر کے رونا سیدہ ہرا کے بول ایک اربلا ہے ایک اربلا ہے ایک اربلا ہے بھائی انتظار ایک اربلا ہے او چونسن دی دے پھرزے آئے مسجد چون بی بی اٹھ دی جی بھائی جی بھائی جی بھائی اللہ نوجوانہ تا کرلانا کے سنت سجاد او چونسن دی دے پھرزے آئے مسجد چون بی بی اٹھ دی اللہ میرا بھائی قرآنہ قبول کری آنکھاں گئیں آنکھاں گئیں بڑی روحانیت ایک کربلا ہے اے سنت زینب ہے توڑا کرلانا سنت سجاد ہے رون تیرے وصل نہیں ہندہ جوان نو رومن مشکل ہندہ ہے التدار جی جوان رو پیتے چالی چالی سال رات روندہ روندہ ہے آگے یہ سیدہ دربارج بس بہت زیادہ پڑھ گیا امجد بھائی اچھا توسی ہائی کی تھی ایک جملہ کھا میں کہا آگئی ہے سیدہ دربارج ان کیوں نہ کھا آگئی ہے بی بی کا چہری چھے جس ہائی کی تھی تری نا سلعباد جناب سلیمان نال جناب فیزہ نال بی بی ام ایمن نال وہ کہا ہی کرتے بھی جو دو دو جا گھنڈا گھنڈا رو گیا دیے چا چا سلیمان انہوں آکھ میں تھک گئی کھا ساتھ کھا ساتھ کھا ساتھ کھا ساتھ توہائی کی تھی تری نا سلعباد جوانہ نو مالک جوانی نصیب ہوئی اے حقیقت دا گریہ ہے اے حقیقت دا گریہ ہے چا چا سلیمان انہوں آکھ میں تھک گئی ہیں نگاہ جیڑا بھی تخت بیٹھائی اے اندھا پتر کا وال ہے ہی نبید علی کھت کھلایا چلو میری اماما بھیڑا کر لیں دی ہیں بہیاں رکھو کسے ماں دے سیر دے گرال الگزار کیسے ماں دے گیا جب میں تو اپنے پتر دے گا سمجھا پترہ دا نام آیا بی بی حسن حسین دے سیرتے ہاتھ رکھے بی بی رو رو کے آن دی ملو میرے پترہ دے گا سمیں میں سچے پیوجی سچی دھی کہا ساتھ کہا ساتھ کہا ساتھ اللہ قرآن حسین لہرہ قبول کری اللہ ہائے کرنا آئی تُساں گلیاں چھ رونا ہے بزارہ چھ رونا ہے تُساں گھار جان دی ہے تاک رونا ہے واپس ولی ہے ہی میری سین بہت سارا مضمون میں چھوڑ دیتا ہے ایک وین کر لگا ازار یہ حسین تھے جتے بھین بھیرا دی مور لگی ہے خالی ولی ہے ہی اپنے ہی دربار چھوڑا نئی پردہ کی میں جلدہ دروازہ ڈٹھا ہے نئی پردہ کی میں موسن شہید ہوئے بابا بس اتنا پردہ ہونکھ جانے چندت البکی علی سین جانے بس اتنا پردہ روت بدل گئی سیدہ پاسے تو دکھا ہاتھ رکھے بی بی ٹوڑ دی ٹوڑ دی پیو دی کبر دی آگئی کبر ہلی کبر چوازہ دھی زارا میرے بعد کی میں گزری آئی پیو دی کبر نہ سیدہ لپڑ گئی آئی رو رو کے انہیں بابا کی میں دسا جب بھی رل جھکے دسی تو جتھے رو کے دسی او میرا بوا سارے آئی چھوڑ دے ماں انہا پردہش نہیں کرنا انہا پردہش نہیں کرنا دے بو بی شاہی جان سید ہے انہا پردہش نہیں کرنا اللہ اکبر بی بی رو بابا جی تو سی پردہش نہیں کرنا رسول دی دی دا دکھ بڑھدہ پی جڑا سنی بیٹھائے رونا لی شکل بڑھا شیعہ دے ماں جب میں قرآنہ ہائے کرنا بی بی رو رو کے انہی بابا کی میں دسا جب بھی ری لے جھکے دسے تو جتے رو کے دسے او میرا بوا سارے آہا فیزہ میری بھیڑ دے سامنے حسین نے دے اے نامن بڑا ماریا آؤ جنا اٹھی کے ماتم کرنا سارے سردہ پھور ساڑے وہ ہاتھ جاؤ جڑے ہلکے دے ماتمیوں بی بی رو سارے سردہ ماتم کرو بی بی رو رو کے انہی جب بھی ری لے جھکے ماتا ماتا مجھے تھے روکے دسے او میرا بواہ ساریا فضا میری بھیڑ دے سامنے حسین دے اے لامل بڑا ماریا اے لامل بڑا ماریا تیری گستاخی سن کے سند دے پرزیچ میرے قریب آؤ جڑے حلکے دے ماتمیوں آؤ بی بی رو مکان لائی ہاچاو جڑے حلکے دے ماتمیوں دانو اس بی بی دا واسطہ سردہ پرساڑے وی آئے بی بی رو رو کے دی بابا درد مکہ آمد اگلی بھولو سکتی دھیلہ راں گیڑا درد آئی بی بی رو رو کے آنی نازا دیا بلیا بابا میری آئے دیا جنگلہ جنہ ماتا ماتا بی رو مروا کے جا دی را لٹا کے رسیہ اینو اللے بابا میری آئے ایک ہمیں جنگلہ جنگلہ پتاں گئے نہیں جنگلہ پتاں گئے نہیں اے لہا برداش票 لیں کرلا آؤ سردہ پرساڑے سارے سردہ ماتم کرو بی بی رو رو کے آنی کہہ دو ہو کہ علی رویا موسن شہید ہویا بچے لے نہیں پتہ رہ میرے بابا میرے میند سوڑے دیکھے آیا میں ہڑے